اس کام کے کرنے والوں کے لئے سب سے زیادہ اہم اور ضروری ورادتا قیام اور تحجد ہے اس لیے کہ اللہ کے بن لوگ کو اللہ سے جوڑنے کا کام اللہ سے قرب سے بغیر نہیں ہو سکتا اللہ سے بن لوگ کو اللہ سے جوڑنے کا کام اللہ سے قرب سے بغیر نہیں ہو سکتا اور سب سے زیادہ اللہ سے قرب کا ذریعہ وہ رادتا قیام اور نوافن ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس کام میں نفتانیت جب داخل ہوگی جب نفت کو کچلنے کا معمول ختم ہو جائے گا جب نفت کو کچلنے کا معمول ختم ہو جائے گا نفت کو کچلنے کا معمول کہ سب سے زیادہ نفت کو کچلنے والا رادتا قیام اور تحجد ہے ساتھی جھرے باتوں میں ادھر گھر کی لایانی کیزوں میں بھٹ کر رات تو دیر تک جاگتے ہیں رات کی تحجد اور قیام سون دیتے ہیں جس کی اس کا کام سے دور کیا تو کوئی تعلق نہیں اسے کرنے کو لوگ کام سمجھ رہے ہیں اسے کرنے کو کام سمجھ رہے ہیں شیطان غیبتے کرائے گا غیانی باتے کرائے گا آج رات اس میں گزر جائے گی کہیں گے ہم تھی مسئلہ حل کرنے دیتے ہیں حالکہ اس کام میں پیش آنے والے مسائل وہ تو کام کرنے سے حل ہوں گے اور اس کام میں آنے والے اصلافات اللہ سے تعلق سے حل ہوں گے ہماری ترکیبوں سے کچھ نہ ہوگا جب تک اللہ سے ذات کے ساتھ تعلق نہ ہو کیونکہ اگر نوافر کا احتمام نہیں تو نفت غالب آ جائے گا نفت غالب آ جائے گا تو پھر دنیا میں نہیں بلکہ دین کی کام رضی نفت غالب آ جائے گا اس لئے رات کا قیام کا احتمام کرو اور وقت علیق رضی اللہ علیہ وسلم نکلنے والی جماعتوں کو تعقید فرماتے تھے کہ دو کام تم زیادہ کرو گے تو اللہ کے مدد تمہارے ساتھ ہوگی ایک رات کا قیام اور دوسرے قرآن کی تلاوت یہ دو کام زیادہ کرو گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی ایک سال پہ سحب اکرام پر تحجید کے نماز فرض رہی ایک سال یہ سحب آزی ہو گئے تحجید کے پھر اللہ نے اس پر نفل کر دیا پھر واتے حمد اللہ ابن عبی قید تو انہیں آج کے آج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں عبداللہ ابن عفید کہ اے عائشہ نے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عفید رات کا قیام ہوتا تحجید کے بھی نہ چھوڑنا کچھے گھوزر اکرام تحجید کبھی نہیں چھوڑتے تھے یہاں تک کہ جب آپ بیمار ہوتے یہاں تھکے ہوئے ہوتے تک کہ آپ تحجید کے نماز نہیں چھوڑتے تھے چاہے آپ تو بیٹ سک رہنی پڑے ایک انہ آپ رات کا قیام نہیں چھوڑتے تھے اجازہ فرماتے ہیں کہ ہم پر رات کی تحجید فرد کی رہی تھی رات کی تحجید فرد کی رہی تھی اللہ نے فرمایا تھا یا ایہ المزمیر و کمی لیلہ اللہ قریرہ کہ اے چادر میں لپٹنے والے رات میں قیام کیا کریں مگر خوڑا فرماتے ہیں صحابہ اکرام کہ ہم اتنا لمبا قیام کرتے تھے رات کی تحجید میں کہ ہمارے پیر پھر و برم آ جاتی تھی اسے اللہ نے رختت اور آسانی کر دی اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ جانتے ہیں کہ تم نے عواض بھی مار بھی ہیں اور جن بر کی محنت کے دعوت اور دنیا کی ضروریات میں پھیکر ہوئے بھی ہیں تو اللہ نے بارہ مہینے کے بعد ایک سال کے بعد اس کو نفل کر دیا صحابہ اکرام دعوت عبادت کے لیے اپنی خواہشات دیکھا ضروریات کو بھی چھوڑنے چاہتے تھے ہم تو خواہش کی وجہ سے اللہ حرکت کو چھوڑ دیتے ہیں صحابہ اکرام ضرورت سے وہ قربان کرنے چاہتے تھے اللہ حرکت کے لیے دیکھو فرماتے ہیں کہ صاحب نے شام میں اپنی بیوی کو طلاق دی پھر جسی لیے کہ اللہ news اللہ news نکلنے میں رکاوٹ بنتی ہے بیویی کو طلاق دی پھر جسی لیے کہ اللہ news اللہ news رکاوٹ بنتی ہے بیوی کو طلاق دے کے پہنچے ہیں مجر пос Olga وہاں مجرم ان کے زمینے تھی تو خیال یہ ہوا یہ ساری زمینیں بیز کر مخورے خریدوں اور ہتھیار خریدوں اور روم کے مشرقین سے جہاد دروں یہاں درستے میں اسی کوشش میں مر جاؤں یہ ارادہ کر کے چلے مدینے کی طرف وعا صحابہ سمالاقات سری ساری بات سنائی صحابہ کو میں بیز کو میں طلاف دے سر آگیا ہوں اور آگے میں رہا جائے ہیں کہ زمین دیت کر ہتھیار خریدوں گا گھوڑے خریدوں گا اللہ سرح سے میں جہاد کروں گا یہاں درستے کوشش مر جاؤں صحابہ نے کہا ہرگی جیسا مت کرنا ہرگی جیسا مت کرنا اس لئے کہ آپ کی صحابہ اس میں سے چھے آدمیوں کی جماعت میں ایسا کرنے کے رہے درستے تھا تو آپ نے ان کو جمعہ پھر کے فرمایا تھا کہ کیا تمہارے لیے میرا طریقہ میرا عمل بہتری نمونہ نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو احسا کرنے سے روکا تھا چنانچہ یہ اس کی بات سنی میں آگئی ہے انہوں نے کہا کہ میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں اس بات پر کہ میں نے اپنی جیسی کو صدا کرنے کی ہم نے اس سے رجوع کرتا ہوں میں نے گواہ بنایا ان کو اپنی جیسی سے رجوع کرنے پر لیکن یہ کچھ طلاف لے کر گئے تھے لیکن ایک طلاف جیسی رجوع کر لیا اور زمین بیز کر ہتیار ورد و خریمے کے رادہ نکال لیا پر فرماتے ہیں کہ پھر ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ انہیں عباس رضیوں کے پاس گئے تھے اور انہوں نے سوال کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ راست کے نماز کی تیسیت کیا تھی آپ مجھے بتائیئے کہ آپ جو رات ہتر کیسے پرسجے انہوں نے فرمایا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نمانے کہ کہ میں جنہیں نہ بتلاؤں کہ روح زمین پر آپ کے ذتر کو جاننے والا تبزہ کا کون ہے میں ضرور بتائیئے سمعایا کہ عائشہ کے پاس جاؤ کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا یہ آپ کے ذتر کو تبزہ جاننے والی ہیں کیونکہ آپ اتنے خرم پڑھتے تھے رہی خبر اس بارے میں تعالیٰ دیں گی اور جو وہ خبر دیں آپ مجھے بدلانا صحابہ علم اس طرح حاصل کرتے تھے جو تم ایک چیزے سوال کرنا ہے تعالیٰ سے جا رہے ہو عائشہ جو جواب دیں آپ مجھے بدلانا سناجے فرماتے ہیں کہ میں تعالیٰ کے پاس جانے کے لئے میں نے حقیب انہیں ابلاغ سے انہیں ملاقات کی میں رسائط چلئے حقیب انہیں ابلاغ نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ حضرت آئیسہ سے بات نہیں جار سکتا کیوں کہ مسئلہ سے بہت چال نہیں ہے کیا بات ہوئی کہ میں نے کہا حضرت آئیسہ سے کہ تم حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے درمیان کے اختراف میں آپ نہ پڑھیں آپ خاموش رہیں لیکن حضرت آئیسہ نے میری بات نہیں مانی اس لئے میں نے قسم خارجی ہے کہ میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا سنو لیکن فرماتے ہیں کہ انہوں نے جانسی انکار کر دیا میں نے انہیں قسم دے کر کہا یعنی آپ کو میری ساتھ جنہ ہی کرے گا چنانچہ وہ میری ساتھ آئے حقیب انہیں اخلاح میری ساتھ آئے ساتھ میں ہی سام فرماتے ہیں کہ میں اور حقیب انہیں اخلاح حضرت آئیسہ میں حاضر ہوئے حضرت آئیسہ نے فرمایا یہ تمہارے ساتھ کون ہے حقیم ہے حضرت آئیسہ نے پہچان لیا ان کو عزرات یہ کہاں ہوئی ہیں حضرت آئیسہ نے فرمایا یہ تمہارے ساتھ دوسرował کون ہے انہوں نے آئیسہ نے صرف انہیں کہا کہ اجاز جنہیں ہی سام حضرت آئیسہ نے پوچھا کون سے ہی سام اسلام نے عامل فرمایا کہ اجاز جنہیں عامل آپ نے اجازہ رضی اللہ الرحیہ رہنہ نے ان کے لئے ان کو دعائیں دی اور یہ فرمایا کہ اسلام نے عامر براستہ آدمی تھا فرمادے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سوال کیا کہ مجھے بتائیے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ کے اخلاق سبا نے پوچھ رہا ہے کیا تو قرآن نہیں بڑھتا یعنی قرآن تو بڑھتا ہوں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ قرآن ہی آپ کے اخلاق ہیں یہ قرآن یہ کہاں نا انہیں قرآن آئلہ خلق نعوین کہ نے لیے کہ آپ جو سے اخلاق والے ہیں وہاں قرآن ہی آپ کے اخلاق ہیں پھر میں نے ماتے اٹھنا چاہا تو مجھے خیال آیا کہ میں آپ سے سوال کروں کہ حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کو تحجید میں قیام کیا معامل تھا میں نے آلکہ امون الہین امون الہین سے بتائیے کہ آپ کے رات سے قیام اور تحجید کیا معامل تھا حضرت عائشہ نے فرمایا ارے تو قرآن نہیں پڑھا اس کا مدد یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے بعض لوگ بھی تحجید معاملے میں بہت ہی زیادہ بے خبر اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کو انتہائی حلکہ اور غیر اور معاملی کی سمجھتے ہیں بار بار اس سوال کرتے ہیں آنکھ خیان کے بارے میں آنکھ کے اخلاق کے بارے میں حضرت عائشہ فرما دیل سے کی قرآن نہیں پڑھتا مدد یہ ہے کہ قرآن لیکن تم قرآن بردے ہوئے غور نہیں کرتے قرآن بردے ہوئے غور نہیں کرتے اتنی ہے جائیے کہ علماء حق سے پوچھ کر اپنے مطالعے میں ایسی تفتی رکھو ان سے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا نزاج بنے یہ بہت ضروری ہے حضرت عائشہ نے فرمایا تو قرآن نہیں فردہ یہ قرآن میں ہے یا آیوہ المزمی روکمی لیلہ اللہ علیہ قلیلہ میں نے کہا کہ جی ہاں قرآن پر بردہ ہو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ نے رات کا قیام فرض کیا تھا کہ سورت کے شروع میں حضرت عائرم صلی اللہ علیہ وسلم فراد کے صحابہ ایک سال تک رات کا قیام ہوتا حجز بطور فرض کیا دا سکتے تھے یہاں تک کہ ان کے پیر سوز گئے تھے اور سوز کا غرم جارے فرض نہیں لگے جائے اللہ رب علیہ وسلم نے رختت کو ایک سال تک روکے رکعت ماند پر ایک سال کے بعد اللہ نے اس کو حجز کو نسل کر دیا بلاב علیہ وسلم بلاена روکے رکعت گا بتو